موسیقی 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 کا واریت کرنے آئے یا کوئی ایسی بات جو آپ کو صحیح نہیں لگتی کسی ایسے پہچانتے ہیں پہچان لیتے ہیں ان کی یعنی کہ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے یا ان کی بورڈی سرچ کرتے ہوئے ان کی جسم میں کوئی ایسی حرکت بے سوس ہوتے ہیں جس سے ہم پہچان لیتے کہ یہ چور ہے یا کوئی ویسے ہے اس طرح پہچان لیتے ہیں چوری بھی ہو رہی ہے یہاں پہ جیسے ہو جاتی ہے کسی کا پرس بیگ بغیر چوری بھی ہوتی ہے اور بچے بھی نیپ ہوتی ہیں پرس بکارا جولی بکارا جو بھی چیز ہے نا وہ ان کی نیپ ہوتا ہے ناظرین یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ صرف دہشت گردی کا چیلنج نہیں ہے چوری چکاری کسی کا بیک چھین لینا اور کسی کا بچہ لے کے اغواہ کر لینا یہ بھی ان کو چیلنج ہے اس کو بھی صورتحال جو ہے اس سے بھی نمڑنا ہے ان کو ناظرین اس وقت ہم ایک ہائی ریس بیلڈنگ پر موجود ہیں یہاں پر سنائپرز بھی ہیں یہاں پر شوٹرز بھی موجود ہیں اور اوپر کا ایریل ویو جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے میرے کے دونوں جو شوٹرز ہیں انہوں نے اپنی پوزیشنز لے رکھی ہیں سامنے والی بیلڈنگز پہ بھی اسی طرح کے شوٹرز آپ کو نظر آئیں گے انٹیلیجنس کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے نیچے یہ تمام تر جلوس اور ازادار جو ہیں وہ اپنی ایکٹیوٹیز میں مصروف ہیں سامنے بالکل میرے کربلا گامر شاہ ہے جبکہ اس جانب آزرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے جس کا وہاں پہ بھی آج تقریبات کا سلسل جو تھا وہ جاری رہا اور کس طرح سے سیکیورٹی پروائیٹ کی اور کتنا بڑا کمپلیکیٹڈ یہ کام ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو سیکیورٹی آپ نے پروائیٹ کرنی ہے مجاہد شیخ صاحب مجاہد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مجاہد شیخ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میٹرو کا ٹریک ہے اور میٹرو کو بھی موتل کیا گیا ہے نوی دسویں کے لیے اور اس کو بھی ایٹیلائز کیا گیا ہے سامنے میں بوفے دیکھ رہی ہوں یہ کس کا بوفے لگا ہوا ہے بلکل مدیہ جو آپ سامنے ہمارے میٹرو ٹریک دیکھ رہی ہیں اس کو ہر سال ہی جو ہے اتنے پورشن میں اس کو موتل کر دیا جاتا ہے اس کی سرویس کو جو ہے اور جس بوفے کا آپ ذکر کر رہی ہیں اسے اب استعمال میں لائے جا رہا ہے اس ٹریک کو یہاں پر کمیشنر لاہور ڈی سی لاہور اور سی سی پیو لاہور جو ہے یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور جب کربلا گامشاہ میں آہ شبیہ زلجنہ کی زیارت جب پہنچتی ہے جب اختتام ہونے لگتا ہے تو یہ اوپر تمام افسران موجود ہوتے ہیں اور مونیٹر کرتے ہیں اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ افسران کے جو اہلکار ہیں وہ اس وقت موجود ہیں جب کربلا گامشاہ کے قریب زیارت جو ہے وہ یہاں پر پہنچے گی تو تمام افسران جو ہیں یہاں پر موجود ہوں گے اور ان کا یہ ایک کہنا ہے یا ان کا ایک ماننا ہے کہ یہ بڑا سکیور سا ایک علاقہ بن چکا ہے جو میٹر ٹریک ہے تو یہاں پر وہ بڑے آسانی سے تمام چیزوں کو منیٹر کرتے ہیں جب شبیہ زلجنہ کی زیارت جو ہے وہ کربلا گامشاہ میں جا کر اختتام پذیر ہوتی ہے تو یہاں پر ایک توازو جو ہے وہ بھی افسران کی کی جاتی ہے جس کے لیے یہ بوفے آپ نے دیکھا لگایا گیا اور اس کے جتنے بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ جو یہاں پر امارتے ہیں بلند امارتے ہیں جس طرح سے ہم ایک بلند امارت پر کھڑے ہیں تمام پولیس اہلکار مسلح ہو کر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوئے میں ہے اور لیچے بھی آپ پوزیشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ازادار ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور زلجنہ زلجنہ کی جو ہے وہ زیارت کرنے کے لیے موجود ہیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ ڈی ای جی انویسٹیگیشن ہے خودسید خورم شاہ صاحب جو یہاں سے گزر رہے ہیں اور روٹ کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور اس وقت یہ کربلا گامش آ کے گیٹ کے پاس جائیں گے جہاں پر یہ تمام شکیورٹی کا جازہ لیں گے اور اس کے بعد انہیں بھی جو اوپر میٹرو کا ٹریک ہے وہاں پر جانا ہوگا اور اسی طرح سے ان کے پیچھے ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملک آویس جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں ان کے ساتھ ایس پی جو سی اے یہ ہیں ایس پی سیول لائن ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور تمام لوگ جو ہیں اب چونکہ زیارت قریب آتی جاری ہے کربلا گامش آ کے پاس تو یہاں پر سیکیورٹی جو ہے وہ مزید ہائی لٹ کر دی جائے گی جس طرح سے آپ نے ادگرد میں دیکھا کہ جو پولیس ایلکار ہیں مسلح پولیس ایلکار جو ہیں وہ بھی امارتوں پر موجود ہیں تو یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا جانتا دیجے مجھے پیچھے جانا ہے ان سے پوچھنا ہے ایلکاروں سے جو ان کے پاس آہ ویپنز ہیں آہ وہ کس نویت کے ہیں اور اس کا ان کے پاس کون کون سے گیجٹس ہیں اگر ان کو یوز کرنا پڑے آہ اللہ نہ کرے کہ آج ایسی نوبت آئے تو ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کون سے گیجٹس ان کے پاس آہ سلام علیکم کون سے گیجٹس ہیں کیا یوز کر رہے ہیں آج کے سیکیورٹی کے لئے یہ ریفل ہی ہے جیت رہی اسے ہم ڈیوڈی کر رہے ہیں یہ ریفل موڈل کیا ہے اس کا موڈل تو یہ پرانہ یہ ہے اور رینج کیا ہے اس کی رینج کی کافی ہے رینج کیا ہے کتنی مطلب میٹرز میں ہوگی کتنے میٹر میٹر ہوگی 200 میٹر ہوگی 200 میٹر تو کافی ہوگا اگر آپ کو کوئی سیچویشن فیس کرنی پر جائے آج ابھی کوئی آپ نے ایسی صورتحال دیکھی ایک بیلڈنگ بھی کتنے سیکیورٹی اہلکار ہیں چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہ سیچویشن ہے ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا ہے نیچے کی صورتحال جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائی ہے کہ کس طرح کی صورتحال ہے اور سیکیورٹی جو ہے وہ کس طرح سے ممکن منائی جا رہی ہے ایک بہت پھر ہم نیچے کی جانب دیکھتے ہیں کہ زنزیر زنی بھی ہو رہی ہے یہاں سے ابھی شبیح زلجنہ کا مرکزی جلوس بھی جو ہے وہ یہاں تک پہنچ جائے گا اور کربلا گامہ شاہ کے اندر جا کے یہ اختتام پذیر ہوگا اور ابھی سے زائرین جو ہیں وہ نیچے موجود ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ زلجنہ شبیح زلجنہ کا جلوس ہے یہاں تک پہنچے اور وہ جو ہیں اس کی زیارت کرے ناظرین گراؤنڈ ریالیٹی آپ نے دیکھی فیلٹ میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ ہم نے آپ کو دکھایا کتنے لوگ تائینات ہیں کس طرح سے چکنگ کی جا رہی ہے کس طرح سے سیکیورٹی پروائیٹ کی جا رہی ہے اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ تھنڈے کمروں میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے یہاں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں ان کو منیٹر کیا جا رہا ہے سب سے پہلے اس ٹیکس سے ہم شروع بات کرتے ہیں یہاں پر منیٹرنگ ہو رہی ہے نیوز چینلز کی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چینل لاہور نیوز بھی ہے اور لاہور کی جو کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کی بھی نگرانی کی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے واتس ایپ پہ ان کو محصول ہو رہا ہے انسٹا بھی کھلا ہے اس کے علاوہ ٹوٹر بھی کھلا ہے فیس بک بھی کھلا ہے سب چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر کڑی نگرانی آپ یہ دیکھئے کہ آپ کی کس چیز کس کس چیز کی نگرانی ہوتی ہے اور کہاں کہاں پر شرپسند جو ہیں وہ کوئی فتنہ پھلاتے ہیں تو اس کی بھی جو نگرانی ہے وہ کی جاتی ہے یہ کمپلین ڈیسک ہے جو آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلین 8330 اور 8787 یہ کمپلین نمبرز ہیں اس پر کال کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس پر میسیج بھی بھیجا جا سکتا ہے اور یہاں پر ڈیٹا موصول ہوتا ہے اور یہ لوگ یہاں پر کمپلین درج کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اب تک کتنا ڈیٹا موصول ہو چکا ہے اور کس کس قسم کی شکایات جو ہیں وہ آپ کو موصول ہوتی ہیں یہ ہمارے ایہ دبل تری زیرو سرویس ہے اس پر جو بھی کسی بھی شہری کو جب کوئی پلیزہ رکی زورت ہوتی ہے وہ ہمیں ایہ دبل تری زیرو پر میسیج کر سکتا ہے جیسے بھی میسیج کرتا ہے ایہ در سے ہم اور اس کے علاوہ ہمارے پانچ اور آپس روم ہیں ڈیویزن وہ بھی کال کرتے ہیں جس کا جو بھی ایشو ہوتا ہے اس کے مطلب کا افسران کو ہم سان کر دیتے ہیں اور وہ اسی طرح اس سے رابطہ کرتے ہیں آپ کا گوڈ نیم محمد بشیر بشیر صاحب ابھی تک کس قسم کی اور کس نویت کی شکایات آپ کے پاس آئی ہیں ہاں ترہی کمپلین جو ہوتی ہیں پلیز کے جو بھی کشاری کی ایشوز ہیں وہ ساری آتی ہیں فائل لڑا ہی جگڑا ہو گیا جو بھی ایشوز ہیں ہوتے ہیں اور کل اور آج یعنی نوی اور دسویں محارم میں بالخصوص کیسی شکایات آئی کیسے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ لوگ کمپلین کیسے کرتے ہیں کیا شکایات زیادہ تر زیادہ تر جو مجورٹی ہے کیسی شکایات محصول ہوتی ہیں اس کے بعد آپ وہاں پہ اپنی ٹیم روانہ کرتے ہیں جی ہم ادھر سے ہم بھی کال کرتے ہیں جو مترکہ آفیسر ہے ڈی ایس پی صاحب ہے یا ایس پی صاحب ہے ان کے کمپلینوں کے بتا دیتے ہیں کال بھی کرتے ہیں وہ جو مترکہ آف سران ہوتے وہ ان کے پاس جا کے ان کا جو بھی میٹر ہوتا ہے وہ ان کال کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور یہاں پر ڈیسک نظر آ رہا ہے یہ محرم اور حرام کا اور اس میں میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں یہ ہے بیٹ مانیٹرنگ سسٹم اور اس پہ سناپ چیکنگ کی جا رہی ہے اچھا میں یہاں سے پوچھنے کی کوشش کروں گے اسلام علیکم لیڈی مجھے نظر آ رہی ہیں کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں نام آپ کا سادیا شہین سادیا صاحبہ کیا یہاں پہ چل رہا ہے آپ کے آگے بھی ایک مانیچر ہے اور یہ مجھے نقشے ہیں کچھ سمجھائیں گی یہاں پہ ہم مجھالیس کو منیٹر کر رہے ہیں اس وقت 259 مجھالیس ہیں جو کہ اس وقت جا رہی ہیں ان کی ہم ٹائم بار ٹائم منیٹرنگ کر رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ مجھالیس پہ لکھا ہوا ہے ٹائم آؤٹ یہ ایسی مجھالیس ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا اور جو کہ کمپلیٹ ہو چکی ہوئے ہیں کرنٹ میں وہ مجھالیس ہیں جو اس وقت جا رہی ہیں ہمارے پاس وہ بلنکنگ میں آرہا آپ چک کر سکتے ہیں لوگوں نے باہر جانا ہوتا ہے زیادہ سیکیوٹی چاہیے ہوتی ہے تو یہ آپ کو کس طرح سے ممکن مناتے ہیں اس میں ایسے ہے کہ جس طرح ایک انٹری گیٹ ہوتا ہے ایکسٹ گیٹ ہے اس طرح ایک انٹری گیٹ بھی ہے تو جس طرح سے وہ انٹر آتے اس طرح سے وہ باہر نہیں آتے اس کے لئے ایکسٹ گیٹ سپرٹ ہوتا ہے تاکہ اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے بہت شکریہ اور اچھا کام کر رہی ہیں آپ کو بہت مبارک بات دیتی ہوں اسلام علیکم آپ کا نام سر محمد صدام صدام صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر مجالس اور جلوز کی منیٹرنگ کر رہے ہیں کتنی مجالس اب آپ کے منیٹر میں آپ کیا کر رہے ہیں یہ جو نیچے لکھا ہے جھگڑا ہو گیا فائننگ ہو رہی ہے کہ کہیں رائی جھگڑا ہو یا کوئی مسئلہ بنتا ہے وہ بھی رپورٹ کرتے ہیں اگر کوئی نارمل حالات ہیں تو بھی رپورٹ کرتے ہیں اور سکیورٹ وگرہ چکی گئی ہے وہاں سکیورٹی الیرٹ ہے یا نہیں ہے وہاں نفری مجود ہے نہیں مجود اور نفری کو کھانا وگرہ ملا ہے یا نہیں ملا اس ٹوٹل رپورٹنگ آتی ہے جو بھی کاروی بنتی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کافی ہے آپ نے میرا خیال سے اس پہ لکھنا ہے اپنے ریویوز دینے ہے کہ لڑاہی جھگڑا ہو رہا ہے فائرنگ ہو رہی ہے پولنگ رک گئی ہے یا پھر مسئلہ حل ہو گیا ہے تو اس پہ آپ نے رپورٹ آ گئی ہے رپورٹ نہیں اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے رپورٹ وگرہ جو ہمارے بیٹ میں رپورٹ وگرہ جو ہمارے بیٹ میں افیسرز ہیں انہوں نے سینڈ کرنی ہوتی ہے ہم نے وہ دیکھنا ہوتا ہے اگر کہیں لڑاہی جگہ رہا ہوگا پینک شو ہو جائے گا میں ریڈ میں تو اسی وقت مطلقہ جو افیسران ہم نے انفرم کر دیں گے کہ فلان جگہ پر پینک ہو رہا ہے اچھا یہ جو بہت زیادہ ڈیٹا ہے بلو میں پھر ریڈ میں اور پھر گرین میں یہ کیا ہے یہ ڈیٹا کیٹاگری وائز ہے جس میں پہلے مجال سٹارٹ ہونے کا ہے انڈوں نے کا ہے اس کے بعد اگر کوئی لڑائی جگہ رہا وہ ریڈ میں آ جائے گا جو بھی ایشو ہوگا یا کوئی مسئلہ مسائل ہے اور وہ اوپر مطالقہ تھانہ ہے سیول لائنس کیلہ گجر سنگھ گھڑی شاہو یہ سارے اولڈ انار کلی یہ سارے آپ کے تھانے ہیں تھانے میں جتنی مجالی سے ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے اس کے اگر جتنی چیکنگ ہوئی ہے جتنی رپورٹنگ ہوئی ہے ان کی ڈیٹیل آ رہی ہے فگرز میں مہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تقریباً تمام ڈسک پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور آج جو ہمیں سیکیورٹی ملی ہے ان کے پیچھے کون کون سے چہرے ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے اب چلتے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد اکبر کی جانب اور انہوں نے کس طرح سے اس کام کو ہیٹ کیا ہے لیٹ کیا ہے ٹیم لیڈر کی طرح ان سے چل کے پوچھتے ہیں